اسلام علیکم مہداب نمسکار پربنی نیوز مہانگر میں آپ کے ساتھ شیخ افتخار ویدان پرشید کے نئے نرواشید ویدھائیق راجی شوٹے کر یہ پربنی شہر میں آس تاریخ 22 جلی 24 سنوار کے عرض آئے ہوئے تھے اس سمائے دو پیر کے درمیان وہ جب حضرت صحیح شاہ تراب الحق رحمت اللہ علیہ ان کے باہرگاہ میں پہنچے اور درگاہ میں جا کر بھولو کی چادر چڑھائی اور وہاں پر انہوں نے دعائے گو کی اور اس کے علاوہ یہاں پر جمع ہوئے وید پدادکاری کارے کرتا ہوں دوارہ ان کا صدکار کیا گیا جس میں درگاہ علاقے میں بڑے پیمانے پر ان کا صدکار اور صاغت کیا گیا اس سمائے یہاں کے جیسٹ نیتا سید عبدالغفار ماسٹر ان کی اور سے اور سید آسف ماسٹر ان کی اور سے ان کا جنگی صاغت کیا گیا اسے کے ساتھ سا یہاں کے پردھم مہاپور رہے ہوئے مہانگر پالی کا کے پردھا بھائی دیشمک ان کا بھی اس سمائے صدکار کیا گیا آسٹا حضی کانگریز کے یوہ نیتا سید علی اکبر انہوں نے بھی ویدھائک راجش ویٹیکر اور پردھا بھائی دیشمک ان کا جنگی صاغت کیا اسی طرح اس علاقے کے ویدھا پدھا دکاری اور ماننے گن لوگوں نے بھی آئے ہوئے نئے نیرواجید ویدھائک راجش دیدہ ویٹیکر ان کا پوشبہ مال آئے اور ہار پینہا کر انہیں اور اسی طرح پوشبہ گچ شال اور انیان چیزیں دے کر ان کا سوقت کرتے ہوئے یہاں کے شہر کے لیے وکاس کے لیے مانگ کرتے ہوئے نظر آئے اے آئی ایم آئی ایم پربنی شہر اپادیک خاجہ اشرف ان کی اور سے تاریخ اکیس جولئی دوہزار چوبیس رویوار کے روز راجش شاہسن کے ویبین یوجنہوں کے لاپ جنتہ تک پہنچانے کے خاطر اور چناؤ پرکریا کو دھیان میں رکھتے ہوئے نئے اور درستی الیکشن کارڈ مکہ منطلی لارڈی بہین یوجنہ کو لگنے والی کاغذات ایسے یوجنہ ویبین جانکاری ہے تو درگا روڑستیز زمیر پوائنٹ یہاں پر فری کیمپ کا آئی ایجن کیا گیا درگا علاقہ سلم ایریا اور سادارن پرسیتیوں سے ہونے کی وجہ سے اس علاقہ میں شہر سن کی ویبین یوجنہوں کا فائدہ یہاں کے ناغریکوں کو ملنے کے لیے یہ فری کیمپ لیا گیا اس سمیں ایمائیم کے زیلہ دیکش ایڈکٹ امتیاز خان سید سگیر سر ان کے علاوہ انہیں آئے ہوئے ماننے گنوں کا ساغت ستکار آئی جک خاجہ اصرف نے کیا اس کیمپ کو کامیاب بنانے کے لیے ایمائیم کے شہر اپاد دیکش خاجہ اصرف محمد عرفان ان کے علاوہ پتہ دکاری انہیں صدیسوں نے محنت کی آج تاریخ 22 جولائی 2024 سموار کے روز ویدان پریشت سے نئے نیرواچی چنے گئے ویدھائک راجید دادا ویٹیکر ان کا پربنی شہر میں آگمن ہوا اس سمیں پربنی مہانگر پالکہ کے پرطم مہاپور رہے ہوئے اور ایوام راشتہ وادی کانگریز کے زیلہ مہانگر عدیش پرتا بھائی دیشمک ان کے نیتروز میں راشتہ وادی کانگریز کے آجی ماجی پدہ دیکاریوں کا کارے کرتاوکار ناگریگوں کے عورتے ویدھائک راجید شویٹیکر کا جنگی سوگت اور ستکار کیا گیا آج صبح ساڑھے گیارہ بجے پربنی شہر میں ویدھائک راجید شویٹیکر ان کا آگمن ہوتے ہی انہوں نے پہلے حضر صحیح شاتر رحمت اللہ علیہ ان کے درگہ میں جا کر وہاں پر پھولوں کی چادر چڑھائی تیساتھ پربنی شہر کے بس سٹیشن پر لگائے ہوئے سائی تیرات میں انہ بہت ساڑھے اور ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر اسی طرح چھترپتی شیواجی مہاراج مہاتمہ پھولے ان کے پتلوں کو عبیوادن کیا تو چھترپتی شیواجی مہاراج پتلے کے پاس کنٹولو سا بنا ہوا پھولوں کا ہار راجیدادہ ویٹیکر انہیں کرن کے مشنری دوارہ سائیتہ سے انہیں پہنایا گیا اور جنگی ستکار اور سوگت کیا گیا اس سمیں پورو مہاپور پرتا بھائیہ دیش موگ راستوواجی یوگ کانگریز کے پردیش اپادیہ کرن تڑے کر او بی سی سیل کے کرشنہ کٹارے اکشے جکتاب سنجے قدم رامیشوار آورگنڈ مرلی کیسرے کہ ان کے علاوہ انہیں پدادکاری اور کارے کرتاؤں نے ویٹیکر ان کا بڑے پہمانے پر ستکار کیا انڈر وارٹر ٹنل، فش ایکیوریم اور میلا بھارت کا سب سے بڑا کارنیول کئی مچھلیوں کو نزدیک سے دیکھنے کا سنہرامو کا پورے فیمیلی کے ساتھ آئیے اور کھلونے کا مجھا اٹھائیے فش ایکیوریم کو نزدیک سے دیکھئے مچھلیوں کی کئی مرائیٹیاں بڑے سے بڑے اور چھوٹی سے چھوٹی مچھلیاں ٹھیکان، نوتن گراؤن، درگہ روڑ، پربھنی پرانی بیماریوں کی شرطیاں ایلاک گھٹنے کے در شگر، بواسی گھردے کی پھدری سفید داغ، ہارٹ اٹھیک اسٹما، ایلرڈجی، داغ کھوڑ کی بیماری گاٹھیوں سے پیڑی اور یہ بیماریوں سے پریشان ہوتے ترن سمپرک کرے ڈاکٹر گووین کامٹے آئیورویدک ویدی ویشارت بالا جی آئیورویدک پراکرتک شکستہ کیندر شاگہ نمبر تین پرانا پیڑگاو روڈ پوسٹ آفیس کے قریب سوامی فوٹو اسٹوڈیو کے بازو سمیں صبح نو بجے سے دو پیر دو بجے تک شام پانچ بجے سے رات نو بجے تک موبائل نمبر 9921691008 راجید دادا ویٹیکر یہ ویدان پرشیت کے ویدھائک چنے جانے کے بعد ان کا آج پربنی شہر میں اکمن ہوا اس سمیں ان کا جنگی سوگت کیا گیا راجید دادا ویٹیکر سب سے پہلے حضرت صحیح شاہ ترابل حق ان کے درگاہ میں بارگاہ میں آ کر انہوں نے چادر چڑھاتے ہوئے پھولوں کی چادر چڑھائی اور بدرگان دین سے دعائیں مانگی ویوید جگہوں پر ان کا سوگت ستکار کیا گیا اسی کے ساتھ ساتھ پورو مہاپور اور سواگرہ نیتا رہے ہوئے سید سمیورف ماجلالہ ان کے نیوازتان پر نئے نیوازشید ویدھائک راجید دادا ویٹیکر ان کا بھویہ ستکار آیوجن کیا گیا اسی کے ساتھ ساتھ انہیں لادو تولہ بھی کیا گیا اس سمیں ان کے وزن کے نصار یہاں پر ان کے لڈو لاکر ان کے تولے گئے اور ان کا جنگی ستکار کیا گیا اس سمیں ان کے ساتھ مہانگر پالے کے پردھم مہاپور پردھا بھائیہ دیش مکہ بھی شال اور پشپا مالا ہے ارپن کرتے ہوئے جنگی ستکار کیا گیا لڈو تولہ اور جنگی سوگت ستکار کے بعد اسکول کے معصوم بچوں کو اسکولی سامگری باٹی گئی ان آئے ہوئے مانگنوں کے ہاتھوں یہ تقسیم کی گئی اس سمیں مہاپور ایوم سواگرہ نیتا سید سمیورف ماجلالہ عبید چاوز، عمر چاوز، مہراز خوریشی، شیخ سراج، سمیر پولاد موسیٰ بھائی ناغانی، سید زبیر، مستاق سیڑ، بشیر احمد، سید شکیل ستید نگر ساڑے، کلیم انساری، نجیب چاوز، عدی کے ساتھ سجلالہ مطر منڈل کے سبھی پتہ دکاری اور کارے کرتا بڑی سنکیاں میں موجود تھے موسیقی اور آج بھائیہ اور ہم دونوں ملکے پرونی میں راسترازی کانگریز کی سنگٹن راسترازی کانگریز کانگریز کی سنگٹنہ جادہ سے زیادہ مضبوط بنا کے ہم کام کرنے ہاتے ہیں تو ایومیل چیویٹی، آجے دادا نے ان کا شرد پھاڑے تو وہ خاندار رہتے تھے آج تو ایومیل چیوٹی کے ان کے ساتھ میاں کیا گیا ہے اور وہ ایک بہت اچھا نیتا ہے آج جو لادو تولہ کرے ان کو پد میلیے خوشی ہے ایک یوگا نے ہمارے اس میں سے ایک آیا اس کو نیائی ملا نیچے سے گران لیول سے آیا اس کو اکھار والوں نیائی کرے اس واسطے ہم کو خوشی ہے اس واسطے ہم نے آج ان کا لادو تولہ کرے اور انشاءاللہ آگے بھی ان کے ساتھ رہیں گے اچھے سے اچھا جو بھی اچھے کام ہو رہے پرونی زلی کے بھرکاس کے لیے اس میں ہمیں ہمیشہ یہ خدم آگے رہیں گے اچھے پرونی زلیہ چھے جن چا گھرانیا پسون پرونی شہرہ میں دے مسلم سمازہ میں دے سریو سمازہ میں دے یون چلنا رے آشی ہم چھے نیتے ماجی اپما پور تا دا سباگرہ ماجی سباگرہ نیتے آنی سجو لالا میتر منڈال وہ تایبا مینشن چھے سروے سروا سید سمیورف ماجو لالا اچھے تر پرونی زلیہ میں دے پرونی شہرہ میں دے پرونی زلیہ ماجی راجز دادا ویٹے کر ہنلا ویدان پریشتہ داوار ہنچی نیوکتی جھالیا بدل تینی آج تینچا راتیو گھری برپور بھاوی دیوے ایک سواگت کھیلا آنی تینچا پورچا وار چال سٹی تینلا شوبیچھا دیلی خوبصورتی کا راج ڈاکٹر ہاشمی کے پاس بالو کا جھرنا چہرے کے داگ و دھبے دیگر سمسیہوں کا ایلاج ہمارے پاس ہمارے اپنے بنائے ہوئے پروڈکٹ ہنڈر پرسن نیچرل خودراتی طور پر الاج بغر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے ساتھ پوری طرح سے خودراتی و خالیس پروڈکٹ آپ کے سامنے بنائیں جائیں گے ہمارے خود کے بنائے ہوئے پروڈکٹ شککائی ریٹھا آملہ میتھی گڑھل کے پھور بھنگڑا جیرویرہ کے ذریعے ہربل آئیل وہ ہربل شیمپو بالو کا جھرنا وہ ڈینڈرف کو ختم کرنے کے ساتھ سر کی خوشلی کو ختم کرے پتلے بالو کا الاج فائدہ من ہے ساتھ ہی بالو کو لمبا گھنا اور خوبصورت بنائیں چہرے کی داگ ڈھبے کیل موہا سے روح کی توچہ وہ چہرے کی جھوریاں ختم کرے تاس ہی چہرے کو خوبصورت بناتا ہے خوبصورتی کا راز ڈاکٹر ہاشمی کے پاس ہمارے پاس اوئل مشین ہے جسے ہم آپ کی لائے گئے خوبرا کلونجی بادام وہ انہیں سامگری کا تیل نکال کر دیں گے آپ کے سامنے ایڈریز ڈاکٹر ہاشمی میناج خانساب بیلڈنگ کے پیچھے درگا روڑ پر بھنی 8421522947 8669131304 ملنے کا سمیہ صبح 9 بجے سے دوپیر 2 بجے تک اور شام 5 بجے سے رات 9 بجے تک تیزی سے آ رہے فوریولر گاڑی نے دو پہیا گاڑی کو زوردار پیچھے سے تکر دینے سے دو پہیا گاڑی پر جا رہے ایک کی موت ہوئی ہے تو ایک بری طرح سے زخمی ہوا ہے یہ گھٹنا آج 22 جولائے 24 سوموار کے روز دوپر 3 بجے بربنی گنگا خیٹ روڑ پر کے عمری پھاٹے کے پاس ہوئی ہے درگٹنا کے بعد فوریولر گاڑی کا ڈرائیور گھٹنا اس طرح سے فرار ہونے میں کامیہ ہوا ہے گھٹنا کے بارے میں ملی جانکار یہ ہے کہ نرحری راجے بھاو جادو عمر 50 سال رہنے والے شیڑ گاؤ تیسیل سون پیڑ یہ سمیت کا نام ہے تو کملا کر گنپترہ وکاڑے عمر 55 سال رہنے والے شیڑ گاؤ یہ زخمی ہوئے ویکتی کا نام رہتے ہوئے یہ دونوں 2 ویلر گاڑی سے پربنی گنگا خیٹ راستے سے جاتے سمائے پیچھے سے 4 ویلر گاڑی نے زور سے ٹکر مار دی یہ در گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی گرامین پولیس ستھانے کے اپی آئی وکرم ہرارے پی ایس آئی بالا صاحب چہوان انہوں نے گھٹنا اس سل پر جا کر وہاں پر پنچہ نامہ کیا اور مرت شریر کو اپنے حراست میں لیتے ہوئے پوسٹ ماتم کے لیے روانہ کیا گیا مہارشتر کے مکیو منتری عجید دادا پوار ان کے جنم دن کے آؤسر پر آج پرمینی شہر میں پنچہ شن لگر جن وشواس کاریلے کا اوضگاٹن شہر راشتو آدی مہیلہ کانگریز کے شہر عددیکشہ نندہ تائی راٹول ان کے ہاتھوں کیا گیا مارش راشن نے لڑکی بھین یوجنہ اور یوید یوجنہ کا لاب دیا جائے گا یوجنہ کا فائدہ آم جنتہ تک پہنچے اور ان مہیلہوں تک پہنچے اس لیے جن وشواس کاریلے کی اسطاپنا کی گئی آج کیے گئے اس اوضگاٹن کے سمیں راشتو آدی مہیلہ شہر عددیکشہ نندہ راٹول جن وشواس کاریلے کے آئے جک ممتاز شیک رمہ بھائی مہیلہ منڈل کے عددیکشہ رینو کا گاڑے سمن سالوے جن شریپ پنگے شیخ سمینہ تسلیم شیخ روشن پڑھان آدھی کے ساتھ راشتو آدی کانگریز آجی دادا پوار گھٹ کے مہیلہ پتہ دکاری کاری کاری کرتا مہیلہ 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 کرنے جے دادا چھو دے شہ آمی ہا سگڑی نگر مدھی پورو آمی سگڑی گلی چھ آمی سر کرو سگڑی مسلم مہیلہ آنچے آرز بھرن گین دی پربنی شہر میں پہلی بار Underwater ٹرنیل Fish Aquarium اور میلہ ٹھیکان نوتن گراؤ درگا پربنی بھارت کا سب سے بڑا کارنی بل 18 جلی سے ہمارے پربنی شہر میں کئی مچھلیوں کو نزدک سے دیکھنے کا سنہر مہوکہ پورے فیمیلی کے ساتھ آئیے کھلون کا مجھا اٹھائیے اور Fish Aquarium کو نزدک سے دیکھئیے مچھلیوں کی کئی بھرائتیاں بڑے سے بڑے اور چھوٹی سی چھوٹی مچھلی آئیے پورے فیمیلی کے ساتھ آئیے Fish Aquarium انیک خلون اور خویوں کے لئے اند نگری ایک بار عوش پدھاری ٹھیکان نوتن گراؤن درگہ روڑ پربنی دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج کا ایک مہتر کینر حکیم مولان عبید الرحمان مزبائی ان کا نوری شفا خانہ ہر سٹریج کا کینسر کڈنی کی قرابی لیور کی قرابی ہر طرح شگر بالو کی ہر طرح کی سمسیہ پیت و کڈنی کی پذری بواسی ہنیا پین بی پی کی کمی و زیاد تی پی لیا ہر طرح کا چرم روک ہر طرح پی روک سفید داگ ساٹی کا یوری کی بیماری آگ کی ہر طرح کی سمسیہ ٹانسل ہر طرح نیور روک مرگی کون کی کمی ہر طرح تیومر عدی سفل تا پور وقت پتہ بلرامپور چوہرہ سے چوک روڑ بیراغی کولنی تلسی پور جنپٹ بلرامپور یوپی تلسی پور میں ملنے کا سمیہ سبہ گیارہ بجے سے چھ بجے تک ہر مہا کی ایک تاریخ تاریخ تک رہے گا پربھنی میں ملنے کا سمیہ سبہ دس بجے تک ہر مہینے کے آخری ہفتہ تیویس تاریخ سے تیس تاریخ تک رہے گا پربھنی کا پتہ درگو روڑ آزم چوک سے آگے توق مہاری 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 نمبر 97930419369175546259 سیلو میں وشالگڑ گھٹنا کے ورود میں ایس ڈی پی آئی کا دھرنا اندولن کولا پور میں وشالگڑ میں سماج کنٹو کو نے عوید روپ سے مجرید درگا اور شیطر میں مسلم سماج کے سدسیوں کے گھروں میں پرویش کیا اور گھر کی مہاری سامنے کھڑے ہوئے سبھی گاڑیاں کو جلا دیا ایسی اہو مانوی کرتے کرنے والے اپرادیوں کے خلاف سخت سخت کاروی کی جائے ایسی مانگ کو لے کے سیلو شہر میں عفت بزار کے پاس تاریخ اکیس جولائی دو ہزار چوبیس گروہ کے روز یزی پی آئی کے اور سے دھرنا اندلن کیا گیا اس اندلن میں یزی پی آئی کے سید علی سچیو مفتی عبدال عزیز غاسمی عبدال ماجید عارف پٹیل سید عخیل عبدال عاجید عبدال عالیم عفیز عطیق اس کے علاوہ یزی پی آئی کے پارٹی کے سبھی پتہ ذکاری کاری کرتا بڑی سنکیہ میں موجود تھے السلام علیکم رحمت اللہ برکات آج آپ آج سیلو شہر کے اندر ہم نے ایک دھرنا پردشن کیا ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ کولا پور کے اندر جو وشال گڑھ ہے جہاں پر جو عطی کرمان کے نام پر جو گنڈا گردی کی گئی ہے کچھ آتنگ وادیوں نے ان کے خلاف ہم کڑی سے کڑی مانگ کی یہ حکومت سے درخواست کی ہے کہ ان دوشیوں کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے ان کو یو پی کے تحت جیل میں ڈالا جائے اور ان کی اچھی طریقے سے جانچ ایجنسیہ کو ریپورٹ دی جائے اور یہ ہمارے جو مہاراشت کی جانچ ایجنسیہ ہیں ان کی اچھی طریقے سے جانچ لیے کہ یہ کون سے لوگ ہے جو وشال گڑ کے اندر جو گھٹ 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 آئی اور یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ شوب شوب حق تو نہیں ہوتے کیا شوب حق تو وہ ہے جس طریقے سے ہم نے جرنگی پاتی صاحب کے ساتھ جو حق دیکھے ہیں جو ایک سماج کے لیے لڑ رہے ہیں خود اپنی آواز کے لیے اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں یہ شوب حق کو ہمیں دیکھا ہے لیکن وہ شوب حق ہو نہیں سکتے جو وشال گڑ کے اندر جس نے مظلوم کے اوپر تلوار سے اور دیگر چیزوں سے جو محلاؤں کے اوپر حملہ کیا ہے یہ شوب کرائے اور ان سے کڑی سکڑی 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 دی جائے آج ہم نے سلیلو شہر کے اندر ایک دھرنہ دیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتے کہ آپ لوگ اس میں اوپر سکڑی 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 لگائیں گے اور جو مظلوم لوگ ہیں ان کو حکومت کی جانی سے مدد ملتی ہے یہ ہم جاننا چاہتے حکومت کی طرف سے ان کو مدد ملنی چاہیے ان کے گھر گئے ہیں ان کے گھروں کی درستی کی جائے اور جو مسجد کو نقصان پہنچا ہے اس مسجد کو پھر سے دوبارہ سے تعمیر کی جائے اس کی نقصان بھرپائی کی جائے اور جو مظلوم بچے ہیں جن پہ ظلم ہوا ہے ان سارے لوگوں کی بھرپائی کی جائے ایسی ہم نے مانگ کی ہے آج سیلو شہر کے تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پروٹیس میں دھرنے میں ہم لوگوں کا ساتھ دیا دیت